میسیز حسن گجر کہتے ہیں کہ میری نندے میری زندگی میں بہت نوک جھونک کرتی ہیں جس کی وجہ سے میں میکے واپس آگئی ہوں کوئی وظیفہ بتا دے کہ میری مشکل حال ہو جائے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پھر سب سے بڑا بڑا وظیفہ دوئی ہے کہ آپ کے جو حسن گجر صاحب جو ہیں ان کو اصلی والا گجر بننا چاہیے اور آپ کو الگ گھر لے کے دیں نندوں کے ساتھ رکھا کیوں ہوا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جب رکھا ہوا ہے تو پھر نندے ظاہر ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ساز جوتی ہے وہ تو پھر جو ہے کہ وہ کمانڈر بن جاتی ہیں اور پھر جو نندے جو ہوتی ہیں وہ اس کی آرمی ہوتی ہے پھر بہو کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہو جانتی ہے اور بیچ میں جو میاں جو ہوتا ہے وہ سینڈویج بنتا ہے لہذا حسن گجر صاحب کو اصلی گجر بن کے جو ہے وہ گھنڈا سا باندھ لینا چاہیے اور امہ کو اور بہنوں کو کہہ دیئے کہ اللہ حافظ میں نے اپنا گھر لے لیا ہے اب میں اپنے بیوی اچھوں کو لے کے وہاں جا رہا ہوں اس لئے اگر سکون کی زندگی گزار نہیں ہے اللہ کو بھی پانا ہے اور رشتوں کا بھی تقدس قائم رکھنا ہے تو یہی حال ہے اپنا گھر لے اپنی چھت کے نیچے آزادی سے رہے ہاں ماں نے آنا ہے سعودف آئے اس کی خدمت کریں دور ہیں تو مالی خدمت کریں اور مورال سپورٹ دیں وہ زہ قسم زہ نصیب لیکن ماں باپ کے ساتھ رہیں اور ماں باپ یوں ستائیں ساسیں ستائیں نندیں ستائیں تو یہ کس حدیث میں آگیا کہ اب آپ ستے بھی رہیں اور ان کے ساتھ رہیں اس لئے بھائی آپ اپنے آپ کو آپ ایجوکیٹ ہوں اس لئے جو ہے آپ اپنے آپ کو سمجھیں شریعت کو بھی سمجھیں ہاں ماں باپ کے ساتھ رہنا بڑی سعادت کی بات ہے لیکن ماں بھی تو ماں بن کے رہنا وہ بہو کے ساتھ جو کر رہی ہیں پھر نندے جو بہنیں بن کے رہنا وہ جب نہیں رہتی تو پھر یہی حال ہے کہ آپ اپنا گھر الگ لیں اور باپ پریشان ہوگے میکے واپس چلی گئی ہیں اسے حسن گجر صاحب سے درخواست یہ ہے کہ اب اپنا الگ گھر لے کے وہاں پہ اپنی جو میسیز کو رکھیں کیونکہ یہ جنت کے رشتے ہیں جو دنیا میں اللہ قائم کرتے ہیں اگر آپ کی ذکر زیادتی ہوئی اور یہ آپ کی طرف سے کوئی جو ظلم ہوا تو پھر آپ کی آخرت میں خیر نہیں ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم شوروں کو کبھی فالی ڈالتے ہیں کبھی کینسل میں مبتلا کرتے ہیں کبھی جو وہ ڈمنشیا کا شکار ہوتے ہیں دنیا میں بھی وہ جو بلکہ گدوں والی زندگی گزارتے ہیں پیسے معذور پڑے رہتے ہیں کیونکہ جوانی میں بڑے ظلم ڈھائے ہوتے ہیں تو اس لئے دنیا میں اللہ ضلیل کرتے ہیں کیونکہ یہ بیوی کا رشتہ جو ہے یہ جنت کا رشتہ ہے یہ جنت و نکاح کا رشتہ ہے جنت کا رشتہ ہے یہاں جو اس کی ناقدری کرتا ہے تو پھر یہاں بھی اللہ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں اور آخرت میں تو پکڑ لکھی ہوئی ہے وہ جہنم کا اندر بناتے ہی بناتے ہیں اس لئے بھائی حسن گجر صاحب آپ جو اپنی بیوی کو بائزت طریقے سے لے کے آئیں کیونکہ یہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اگر کل کو آپ کی بیٹی ہو آپ کی بہنیں جس طرح اپنے ماں باپ کی بیٹی ہیں آنکھوں کی تھنڈک ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی یہ لخت جگر ہے اس کو اپنے میکے میں رسوانہ کریں ان کو بائزت لائیں اور اپنے الگ گھر کے اندر رکھیں اور عزت سے رہیں ماں باپ سے کہیں جی آپ کی خدمت کے لئے بندہ حاضر ہے جو ہو سکا میں آپ کی خدمت کروں گا آپ میرے گھر میں آ کے ہفتہ دازی مہینہ رہنا آ کے رہیں اس لئے آپ کا گھر ہوگا آپ کی بیوی کا گھر ہوگا جہاں آ کے وہ رہیں گے ابھی تو آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ انڈر ہینڈ ہیں اپر ہینڈ نہیں ہیں یہاں اپر ہینڈ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ کسی قسم کی ظلم زیادی ادھر سے نہیں ہوگی